ناظرین پاکستان اور امریکہ ایک ٹیموں کے درمیان آئیٹی ٹونڈی ویلڈ کپ کا بڑا مقابلہ کھیل آ گیا جس میں بابا رازم فخر زمان عثمان خان اور شہین شاہ فریدی نے مچایا قرام کرکٹ کی طریقے بڑے ریکارڈ پاش پاش کر دیئے ناظرین اس میچ میں کیا کچھ ہوا مکمل آئی لیٹس آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو کے ذریعے تو اس لئے آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے ناظرین پاکستان اور امریکہ ایک ٹیموں کے درمیان آئیٹی ٹونڈی ویلڈ کپ کا بڑا مقابلہ کھیل آ گیا جس میں پاکستانی کیپٹن بابا رازم نے ٹاش جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کی طرف سے اوپننگ کے لیے سیم یوبر محمد ریزوان ہے سیم یوبر محمد ریزوان کچھ اچھی بیٹنگ نہیں کر سکے سیم یوبر سات رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ محمد ریزوان نے پندرہ رنز بنے اس کے بعد عثمان خان بیٹنگ کرنے کے لیے عثمان خان نے شاندار بیٹنگ کرتوئے پنتالیس رنز بنے جس میں عثمان خان کے تین چھکے اور تین چوکے شامل ہیں جبکہ فخر زمان نے شاندار بیٹنگ کرتوئے اسی رنز بنے جس میں فخر زمان کے چھ چھکے اور سات چوکے شامل ہیں جبکہ بابا رازم نے امدہ بیٹنگ کرتے ہوئے چالیس رنز بن رہی اسی طرح پاکستانی ٹیم نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے ساتھ وکڑوں کے نقصان پر یو ایس اے یعنی امریکہ ٹیم کو دو ست سترہ رنز کا ٹارگٹ دیا لیکن اس کے مقابلے میں یو ایس اے ٹیم کی بیٹنگ بلکل فراپری یو ایس اے ٹیم صرف اور صرف ایک سو اٹھائیس رنز پر آل آؤٹ ہو گئی پاکستان کی طرف سے شہین شاہفریندی نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے پانچ وکڑیں آسل کی پین کلانی کو آمن میں اوڈ کیا جبکہ دو وکڑیں آرے صرف نے آسل کی اسی طرح پاکستانی ٹیم نے ٹی ٹونڈی ویڈ کپ کا پہلا بڑا مقابلہ بہت سانی جیت لیا